اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں ویورز صحت کے والے سے ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو روہ دس ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ روہ دس ایم جی ٹیبلٹ کو کن 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 ٹیبلٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائد و نقصانات کیا ہیں اس کی فارمولیشن کیا ہے اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو روہ ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لیے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفرمیشن سکپ نہ ہو لیکن اس سے پہلے میری نئے آنے والے ناظرین سے روکیسٹ ہے جو ناظرین ہمارے چینل سیدہ فارمیسی ورنیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کو ملتی رہے ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں روہ ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں دس ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی ایک عمد پانچ سو روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیسی سٹور سے بات سنے مل جائے گی ویورز آئی اب بات کرتے ہیں روہ ٹیبلٹ کی فارمیلیشن کی تو اس کی فارمیلیشن میں روسو ویسٹرٹین دس ایم جی پائے جاتا ہے اور یہ ٹیبلٹ پانچ ایم جی اور بیس ایم جی کی سٹینٹھ میں بھی ایویلیبل ہے ویورز آئی اب بات کرتے ہیں روہ ٹیبلٹ کو کنکن کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں روہ ٹیبلٹ کلیسٹرول کو کم کرتی ہے کلیسٹرول کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور ان کو ٹھیک کرتی ہے یہ ٹیبلٹ کلیسٹرول سے جڑی بیماریاں جیسا کہ ہارٹ اٹیک خون کے جمنے بغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس سے دل کی کارنی آرٹریز میں خون جم جاتا ہے علامات سینے میں درد تکلیف سانس لینے میں دشواری کلت محسوس ہوتی ہے تو اس ٹیبلٹ کے استعمال سے آپ کی تنگی دور ہو جاتی ہے مختصر یہ کہ یہ ٹیبلٹ کہیں بھی ہمارے جسم میں کلیسٹرول کو جمع نہیں ہونے دیتی اس لیے یہ ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے پرینٹ کھواتین حمل سے پہلے اس کو استعمال کر سکتی ہیں لیکن اگر حمل ٹھہر جائے تو اپنے ڈاکٹر کی حضیعت کے مطابق استعمال کریں روغا ٹیبلٹ کے استعمال کے ساتھ کلیسٹرول کا ٹیسٹ بھی ضرور کروائیں بات کرتے ہیں کہ اس کی سائیڈ ایفیکس کیا ہو سکتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکس آپ کو الٹی آ سکتی ہے آپ کو دست لگ سکتے ہیں آپ کے میدے میں جلن ہو سکتی ہے آپ کو بھوک میں کمی ہو سکتی ہے ہاتھ پانسپون ہو سکتے ہیں یہ تھا روغا ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمینٹس بوکس میں کمینٹس رہیں گے اور نیو انفرمیٹی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل سیدہ فارمیسی کو سبکرائب کریں گے تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے